اللہ اپنے سا آپ کے سامنے اظہارے خیال کریں گے آپ کو گزائش ہے کہ آپ ان آنے والے علماء کرام کا پورا طریقے سے تعاون فرمائے ان کی باتوں کو اور سماتھ فرمائے خاص طور سے میڈیا والوں سے گزائش یہ ہے کہ یہاں کی جتنی باتیں ہیں جو سب کے سب پورے عالم اسلام میں پوری دنیا کے اندر یہ چیز پہنچنا چاہیے کیونکہ ہم حق مانگ رہے ہیں کسی سے انداد نہیں مانگ رہے ہیں ملے تکویر اللہ یہ ہمارا حق ہے انشاءاللہ آپ مکتب علماء سے سماتھ کریں گے سلسلے میں میں گزائش کروں گا حضرت علماء اسلام مولانا اسفر صاحب سے کہ وہاں اور مختصر وقت کے اندر اپنی باتوں کو پیش کریں نارے تکویر اللہ 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 under ہاو دل اللہ سلام فَصَلُّ الْرَبِّكَ وَنْهَرْ اِنَّا شَانِ اَكَافُ وَلَبْتَ سَبْلِلْدَانَقِرَامِن دامنِ وَخْمَةِ بِاللہیشنہی ہے جو دن چھوٹا ہو رہا ہے مغرب کی ازان سے پہلے پہلے اس جلوس کو ختم ہو جانا ہے یہ آزاب پانچ یا چار میک کی آزابوں کو زحمت دینا چاہ رہا ہوں یہ جو جلوس ہے جلوس ہے ساتھ میں اس کے سلسلے میں کچھ سوالات کیا گئے تھے دوئی سوالاتوں کا جواب اور بساترگوں کی زحمت تمام پہلا سوال یہ کیا گیا کہ اس جلوس کی ضرورت کیا ہے میرے خیال میں جس نے بھی یہ سوال کیا ہے کہ اس جلوس کی ضرورت کیا ہے اس میں میرے خیال میں زیارت وارثہ نہیں پڑھوا کیونکہ زیارت وارثہ میں ہم لوگ اقرار کر رہے ہیں فَلَانَ اللَّهُ عُمَّةً قَتَلَتْتَا فَلَانَ اللَّهُ عُمَّةً قَلَمَتْتَبُ فَلَانَ اللَّهُ عُمَّةً سَمِحَدْتَزَالَكَ غَرَنَتْدَتْتَبُ پرورت گارہ اس گروب ابھی لانت بھیج جنہوں نے سنا سلم سنا اور خاموش بے رہے اعتزاج نہیں کیا آج بند رسول کے روزہ کو منحضن کیا گیا کسی بھی فرقہ میں کوئی آواز نہ اٹھائی کیونکہ یہ نہ شیعہ نہ سلیم کسی فرقہ کا نہیں سوال ہے تو جو دور منظور کیونکہ اگر یہ کہا جائے گا جس میں بھی مدار فاطمہ زہراب منحضن کیا وہ اتحاب رسول کا ماننے والا ہے میرے نگاہوں میں وہ اہل سنت والجماعت کی نعیم نہ وہ شیعہ اس نوشری نہ وہ اہل سنت والجماعت کیونکہ اگر اہل سنت والجماعت وہ ہوتا ہے تو وہاں جلد البقی میں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمال غلیبی جو قرحے کم سے کم انہی کا لحاظ کرتے ایک معصومہ چار معصوموں کے راسوں کو چھوڑ دیا ہوتا اسی میں رسول کی سوجہ جن کو لوگ ام المومنین کہہ رہے ہیں بی بی عائشہ ان کی بھی جو قبر ہے تو ماں سامنے والے نے نہ مزار اصحاب کو چھوڑا نہ مزار احمد معصومی کو چھوڑا تو اس نے اس بات کی گواہی دے دی کہ نہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں نہ ہم صحاب رسول کو مانتے ہیں جن لوگوں کو نہ صحاب رسول سے واسطہ نہ اوجیل کو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو کیا کہیں یہ فیصلہ آپ کے ہاتھوں ہے یہ مسلمان کہنے لگے لہے خلائید کہ جہوں نے ساتھ امہ زہرہ کے مزار کو منظم کر دیا میرے دوستوں میں پیغام دیرے چاہتا ہوں کہ آج وقت کا دقاسہ یہ ہے کہ ہم جا کے سونے کا مخت نہیں ہم مطالبہ کریں اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ سلامت رکھے ان کی حیات خدا تولانے کریں کہ جن لوگوں نے اس جنوش کی بلیات دائی ہے خاص طور سے مولانا حجد اسلام علی اکبر صاحب اور قبلہ اور حاجی فغررزان رسول صاحب صبی اللہ جنہوں نے ہم سب کو ایک جہاں لاکر کے کھڑا کر دیا ہے کہ تمہاں کہ ہم اپنے کو اہے بیٹ کے ماننے والا کہلانے کے حضار ہو جائیں اور فاطمہ زہرہ کے غلاموں میں ہمارا شمار ہو جائے بس اسی کے ساتھ مائلوں میں آمارا شمار میرے تکبین مائر صعدös 假 سے مائر صعد Göring جنی وجنی ع 곡نت oliciter صڈ то تحمیر کرو تحمیر کرو ماری تحمیر ماری تحمیر ماری تحمیر ماری تحمیر ماری تحمیر ناری رسالی ناری رسالی ناری هادی ناری هادی ان تتخیر ان تتخیر کریں کریں موسیقی 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 جنہوں نے علم کے عدا سو زائی ہیں وہ امام علاغہ صاحب علیہ السلام کے جس نے علم کے نہوے جاری کی eles یہ وظیم ہستیہ ہے کہ جگہ اگر tweakوں کی اندر مقفیون ہیں ورث تو ہرے ان کا مزار تھا وہاں کا روزہ تھا لیکن آل سعود نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے اسے منحدat کر کے اپنے ماؤں کی زیادہ تحارت ہونے کا ثبوت دیا ہے اور آج ہمیں یہ ضرورت نکال کر کے اپنی ماؤں کی تحارت کا ثبوت دے رہے ہیں یقین جانا یہ قوم جہاں صابر قوم ہے بہت بے شروفت نرامی قوم ہے لیکن یاد رکھو ہم کسی کو چھوڑتا نہیں ہے لیکن اگر ہمیں کو چھوڑتا ہے ہم بہت خامورج قویت کے لوگ ہیں بہت صبر قیمہ لوگ ہیں ہم حسین کے ماننے والے ہیں کہ اس نے کربلا کے میدان میں سب کر رہا دیا لیکن یہ نہیں کہ یزید کی ویعتر ہے یہ نہیں کہ ظالم کے سامنے گھن جائے ہم یہ نہیں ہے کہ جو اپنے گھر والے کو چھوڑ کر کے سعودی ڈالروں کو پانے کے بعد گلی گلے پھے کر کے قرآن کی جھوٹی تفسیر کر کے اسلام کے طرف لوگوں کو لے کر کے آئے ہیں آنگ لوگ اپنے گھروں سے لوگوں کو نکال ہی نہیں رہے ہیں بلکہ دین سے نکال رہے ہیں ولد تفسیر کر رہے ہیں قرآن مجید میں جہاں لکھا وَلَا تَقْرَدُ السَّلَاةِ وَحِی پر آگے لکھا وَانْتُمْ سَطَارًا یہی تم نماز سے قریب مت جاؤ لیکن کب مت جاؤ جب تم حالتِ نشہ میں ہو جب شراغ نوشی کے عالم میں ہو جب تم نشے کے عالم میں ہو ایسے ہی آدھی آدھی تفسیر کر کے لوگ مسلمان کو غیر مسلمان بنا رہے ہیں لیکن یادت ہے تالروں پر بکنے والے ہم مسلمان نہیں ہیں تیناروں پر بکنے والے ہم مسلمان نہیں ہیں ہم نے تو اپنے خون کے گارے بنا کر کے ہم نے اپنے خون کے گارے بنا کر کے اسلام کے دیوار کو تعمیر کیا ہے ہم نے قربانی دیا ہے ہمیشہ قرآنی تعلق دا کر دیکھ لیں تو آپ کو ہمیں ہمارے سسلمیہ ملے گا کہ جہاں ہم جس امام کے ماننے والے ہیں اس خاندان نے ہمیشہ قربانیاں دی ہے ہمیشہ عیسار قربانی پیش کر کے اسلام کو نمائی کامیابی عطا کی ہے یہ جنت الوقی کا جلوس اتنا بڑا مجمع یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے مردہ ضمیروں کو زندہ کرنے کے لیے کل بھی ہم نعرہ لگاتے تھے آج بھی ہم نعرہ لگاتے ہیں ہمارا مارا زندگی کا نعرہ ہوتا ہے زندہ وال اے عام مسلمانوں اے قرآن پر ایمان رہنے والوں اے اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والوں اے نماز اوزو حج و زکاة پر فخ کرنے والوں اتنا تو سوچو کہ تم اپنی ماؤں کے قبروں کے منحضن ہونے تو برداشت نہیں کر پاتے ہم کائنات کے باپ کی بیٹی کے قبر کو منحضن ہوتے ہوئے کیسے دیکھلا وہ پیغمبر جو کائنات کا باپ ہے اس کی بیٹی جسے فاطمہ زہرہ کہتے ہیں جسے پیغمبر آ کے اس کے گھر پر سلام کیا جاتے تھے اس کی قبر کو منحضن کر دیا آج جب جنازہ کسی کے گھر سے مٹائتا ہے چاہے وہ ہندو بھائی کا ہو چاہے ہیسائی بھائی کا ہو چاہے سکتہ ہو چاہے کسی مسئلہ کا رہنے والا ہو کسی غیر آدمی کو اگر یہ دیکھ لیا جائے چاہے وہ بچہ ہی کرنا ہو اگر وہ ایک پتھر مار دے تو ساری دنیا چیف اڑتی ہوئے کہ جنبجی میں دشمنی کیا تھا کیا تھا لیکن مرنے کے بعد تو میں یہ حرکت نہیں کرنا چاہیے ہم اسے کیسے مسلمان کہہ جائے کہ اس نے امام حسن کے جنازے بس سفتر تیر مارے سفتر تیر مارے ہم اسے مسلمان کہہ جائے آج یہ کہا جاتا ہے آپ مسلمان کو زخمی نہ کریں آپ مسلمان کو ایسا نہ کہیں آپ مسلمان کو ایسا نہ کریں پہلے آپ یہ تو ثابت کریں کہ آپ مسلمان ہے کے لہے جا مسلمان کی علامت یہی ہے تو پیغمبر کی قبروں کو ملحدم کر دیا جائے جا پیغمبر کے مسلمان ہونے کی علامت یہی ہے کہ امام حسن کے جناتے پتیل برسائے جائے کیا اماموں پیغمبر اسلام کے مہممیانوں کے تحجان یہی ہے تو دوروں کو منحدم کر دے آج ہندوستان کے اندر اتنے مزارات پاہ جاتے ہیں اتنے روزے پاہ جاتے ہیں اتنے پیر اور اوریا کے دورے پاہ جاتی ہیں یہاں کا پرائی منسٹر وہاں پر جانے کے بعد اپنی چادر چڑھا کر کے ایک غیر حلود غیر مسلم چادر چڑھا کر فرم محسوس کرتا ہے کہ سب سے پہلی چادر ہمیں چڑھا ہوا اور یہ اپنے تو مسلمان کہتے ہیں کہ پیغمبر کی بیٹی کے قردو منحدم تو دیا آج وہاں پر چاند سر نشانات باقی ہیں وہ کی جاننے والی ہے تاریدہ ہے جنہی جانتے ہیں باقی آفرات کے لئے یہاں پر سوال نیچو دولی سوال نیچو دولی سوال نیچو دولی انجو دولی ایک چیز سوال نیچو دولی اسوال نیچو دولی ایک چیز سوال نیچو دولی میں روحانی جانتے ہیں اور یہاں پر وہاں پر میں سے پہلے روگا تھا اور یہاں پر ملتی ہے ہماری روح کے فائد کی ملتی ہے ہماری انسانیت اور حُزاگر ہوتی ہے ہمارا قبل اطلب اور بیدار ہوتا ہے اللہ گرامی اس میں سے جتنے افراد ہیں سوالی کے لئے ملتی ہے ہاتھ ملتی ہے ہمارے انسانیت اور ایک ملت زیادی ہے خیلی ملتی ہے ہمارے انسانیت اور سلوہت جس طرح آپ جانتے ہیں ایک جنس فاپی میں ہر سال ہمارے ساتھ یہاں کے ملے آدھرنی شیر پی مہتہ جی ہمیشہ شریک رہتے ہیں انہیں نے آکے یہ ثابت کہہ کہ وہ اس گھم کے موقع پر ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں پوری شیہ کہے کہ فرد کہ بچہ آپ کا شرک دار ہے میں چاہتا ہوں اس لئے تو اس ثابت دو شب کی دنہ آبادر نہیں پیوم ہیتا جی لوٹر سکردین علی امان اور انگر بھائی اور سبھی خاصیوں آج آپ کا جو جورس دکھر آپ کا جو ناعتم مناتے ہو آپ کو جو دوپ ہوتا ہے وہ دوپ میں ہم ہمیں ساتھ سامج رہتے ہیں اور بھگوان سے پلکھنا کرتا ہے کہ آپ ساتھ سکھ رہنٹی پر دیکھو نیدہ جی دیکھو اپائے اور آپ نے اپنے خیال کا اظہار کیا یہ فیکٹ ہے یہ سچ ہے کہ ہمیشہ یہ ہم لوگ کے ساتھ ہیں کبھی بھی ہمارے قوم کا کیا پورے معلوم کا کوئی بھی کام رہا تو انہوں نے نیراث نہیں کیا ایسے ہمارے پی نیدہ جی جو آپ لوگ کے بیچ میں آئے اور اپنے خیال کا اظہار کیا اب آگے علی اکبر محمد صاحب آپ کے سامنے انسان جو بے دار تو بھولنے تو ہر قوم بکارے کیوں ہمارے میں مسائنے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حلم بهذا البلد وفالد وما ولد صدق اللہ مولانا لزیم وصدق بلغنا رسوله النبی العمین وکریم علیه وعلی آلہی اقرم صلاة والتسلیم میرے ادران اسلام ادب کا حیست زیر آسمہ ازار شنازکتر ادب کا حیست زیر آسمہ ازام ہو لیے آپ ازام کا جواب دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حلم بهذا البلد وفالد وما ولد صدق اللہ مولانا لزیم وصدق بلغنا رسوله النبی العمین وکریم علیه وعلی آلہی اقرم صلاة والتسلیم ادب کا حیست زیر آسمہ ازار شنازکتر ادب کا حیست زیر آسمہ ازار شنازکتر نفس گم کرتا نیہایت جنیدو با یزیدن جا تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد الہی نکلے یہ نجیب علا مدینے سے اہل بیت فاق سے گستاقیا بے باقیا اہل بیت فاق سے گستاقیا بے باقیا لعلت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت بہترم آج کے اس منجمے میں شریک شیعہ سنی اور مسلم غیر مسلم تمام حضرات کے میں مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ جلوس ہے فاطمی صرف شیعوں کا جلوس نہیں ہے ہم اس میں ایسے ہی نے شریک ہوئے یہ جلوس اپنے ایمان کا تقاضہ ظاہر کرتا ہے ایمان کیا ہے ایمان ہے رضی کریم محمد مصطفیٰ کی محبت آلہ حضرت اپنے خود پر نبی اشایت فرماتے ہیں آلہ لا ایمان لمن لا محبت آلہ آپ کی محبت کے نام ایمان ہے تو آج سے محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ نبی کی خوشی میں ہماری خوشی ہے نبی کے غم میں ہمارا غم ہے یہاں کوئی مسلح کی ہے مذہب کی تمہیت اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ کریں ہم نہ کریں بلکہ یہ ایمان کا تقاضہ ہے کہ جلوس فاطمی میں شریک ہوں کیونکہ یہ جلوس اس بات کو یاد بلاتا ہے کہ انیس سو پچیس میں نیجدیوں ووہبیوں نے سعودیوں نے جو مدینہ تل منورہ کی بے حرمتی کی ہے اس کا احتیاط ضروری ہے لازمی ہے واجب ہے کیوں؟ مدینہ کیا ہے مدینہ؟ مدینہ بلاؤں کا گھر تھا مدینہ اسے صرف کہناتا تھا وہاں کے بخار لوگوں کو مائے ڈالتا تھا بخاری شریف میں لکھا ہے کہ اگر آج کوئی اس صرف کا ہے تو اس کو دخ مرتبہ مدینہ منورہ کہنا پڑے گا کیوں مدینہ مدینہ بنا؟ مدینہ کا مدینہ کس نے بنایا؟ کس کے قدوم محمد لزوم سے یہ رحمتوں کی آماجگاہ بن گیا؟ کس کی وجہ سے؟ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے کہ لاغ شما بہادر بنا قسم ہائے اس شاعر کی کہ اے محبوب جس میں تم ہو جس شاعر کی قسم اللہ کھائے جس کا احترام اللہ کریں جس کا احترام رسول کریں جس کا احترام تمام انبیاء کریں جس شاعر کا احترام تمام صحابہ کریں جس کا احترام عائل عبیت کریں جس کا احترام تمام اولیاء امت کریں جس کا احترام ہر ملک کریں بلکہ درندہ بھی کریں اس کا احترام میں سعودیوں نکیوں نے جو ظلم کیا ہے اس کا احتجاج کرنا یا کیا کسی گھرکے کی جاگیر ہے نہیں بلکہ ہمارا ایمان کا تخاظہ ہے کہ ہم ان کے ظلم پر ان کے خلاف اور اپغنڈا کریں اور اپنی طاقت سے جہاں تک ہو سکے اللہ کی مدد سے ان کا خاتمہ کریں اور خیر سے ان روزوں کی تعمیر کریں اللہ نے اس کی تعظیم کیا ہے اللہ نے اس شہر کے قسم خواہی یا اس سمہ بھی حضر بلک لانتہ علم بھی حضر بلک کہہ محبوب تم اس میں ہو اور اس کے آگا کی حد کہتی ہے اور اس بیٹے کی قسم اور اس کے باپ کی قسم تو رسول کے بیٹے کی قسم اللہ نے کھائی رسول کے باپ کی اللہ نے قسم کھائی تو رسول کا باپ ہے کون یہ ایک باپ جس کو جناب عبداللہ علیہ السلام کہتے ہیں اور ایک ہوا باپ ہے جس کو رسول زندگی پر اپنا باپا کہتے ہیں انہوں نے کھائیے اور جسی طبا پر اپنا باپ قسم زندہ تھے رسول کے جسم پر خراش نہیں آئی اور ہم ہی طرح مسلمان ہوتے ہوئے نجدیوں نے جنت الوکی کو دھا پیا ہم کو ابو تعالی مولا ایمان پیدا کرنا پڑے گا کہ جس کی وجہ چلے جنت الوکی کی جنت الوکی کی تعمیر ہو جنت الوکی کی تعمیر ہو آج یہ کہتے ہیں کہ آج ان کی وہا حکومت ہے کہ اللہ ان سے خوش ہے ایسا نہیں ہے میرے دوست و میرے بھائی جو ارے جہودیوں کے قبضے میں بھی رہا ہے اور مشرقوں کے قبضے میں بھی مکہ رہا ہے ابو جہل کی بھی تولید میں کہا بھر آئے کہ کیا ابو جہل حکبر ہو جائے گا ایسے حکبر ہو سکتا ہے کبھی حکبر نہیں ہو سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے احترام مدینہ نہیں کیا ہے احترام رسول نے کیا ہے جو ایمان کا ضروری حصہ ہے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَتُوَذِّرُ ہو وَتُوَقِّرُ ہو بُکْرَةً وَاسِلًا اے نماز کا گھنورہ پیٹے والو پہلے رسول کی تعظیم و تحقیر بعد میں نماز اگر تم نے اگر تم نے اگر تم نے رسول کا احترام اگر تم نے رسول کا احترام نہیں کیا اب نماز والی تمہارے نماز تمہارے موں میں مار دے جائے گی مملکہ دے سعودیہ کا کھا کرانے والے کچھ آپ حروس مسلمان ہیں جو اس کی تحریف کرتے ہیں کہ حرم کی اتنی تحصیح کر دیا ہے اور اتنا احترام کر دیا ہے اتنا احترام کیا ہے وہ جات کو تقیر نہیں ہوتی حرم احترام نہیں ہے یا احترام نہیں ہے یا حرم کی تحصیح کا بہانہ ہے آپ حرم رسول کو بھی جانا ہے ہرم کی تحصیح کی تحصیح کا بہت کردیں جو یہ ان کی حرم ہے اللہ 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 بھابت ہے باعت کامی سمجھنے کیوں کہ اس میں جہاں کوئی واپس نہیں دائیں آج ان کی انکم مکہ میں ہاجیوں سے ہے اس لئے یہ اتنا احترام کر رہے ہیں انتظام کر رہے ہیں یہ ہاجیوں کی محبت میں نہیں ہیں بلکہ ان کی اعام ادن نہیں ہیں ایسے ایسے بہمیس لوگانیوں کو پہچانی ہے جناب کعبے کی کمائی سے جو پیتے آئے شاہا ہاں 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 گھنڈا سواب 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 آپ لوگوں کے سامنے آئے ہم بتا دینا چاہتے ہیں ابھی علماء کرام نے مجھ سے پہلے کہا کہ نہ یہ سنیہ ہے نہ سنیہ ہے نہ مسلمان ہے قرآن سے پوچھیں کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے سورہ مائدہ ہے یا ایجوالنزین آمنوں لا تتخذل یعود والنصراء اولیاء آبادوں اولیاء آباد ومن یتولہم منکم فینہم منہم واللہو لہیاد القوم الظالمین ایمان والے یعود و نصراء کو دوستنا بناؤ یہ آپ اس میں ایک دوسرے کے دوستو اور بھائی جائیں اب بتاؤ ہرے تنبیر اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جنگ ایراد قرآن ترے کا آپ لوگوں نے ہاری دنیا کو معنوم ہو گیا یہ آنے کا نعرہ لگانا شرک ہے رسول کو پکارنا شرک ہے اور یہ امریکہ گینل توہید ہے امیرہ ہم نے امریکہ کو گناہ کر یہ ثابت کر دیا اس آیت کی راکتی میں فَإِنْنَهُمْ اِنْهُمْ جَوْنِي مِنْسَهَيْسَهَيْ نِحَادَ سَعُودْ يَهُودْ بھائِ بھائِ یہ یزیدی یہ کیوں مسمار کی ہے آج پوچھ رہے ہیں علماء کرام کہ جنگت البقی غصور ڈھایا اس لیے ڈھایا کہ یہ حسنوں میں یہودی ہیں اور یہودیوں غصوروں سے رسول اور آل رسول کے قسمان ہیں ہندوستان کا مسلمان کوئی نہیں ہو کوئی نہیں مسلکہ ہو مگر ان کے جانتے میں نہیں آسکتا اس لیے کہ ہمارے آپ اور ہم کو پیغام اسلام دینے کے لیے ہندوستان میں غریب نواز کہتے ہیں کہ شہاست حسین بعد شہاست حسین دینست حسین دیپناست حسین سرپاد نداد دست دردست یفیر افتاد کبھی نایل آئے نایل آئے زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار مداب مداب جس کا غریب نواز لیں دین کہا ہے اس کی ماں کیا ہوگی جس کو دین کہا ہے اس کی ماں کیا ہوگی یہ فاطمہ زیرا ہے فاطمہ فاطمہ ہے تمہاری نجات کے لیے پوری زندگی گزاریں کب قیامت میں بھی اپنے بیٹوں کا خون بڑا کرتا لے گے تمہاری مرسز کے لیے آزیر ہوں گی اور ان کے مزار پر گلدودر چل جائے یہ ہم کبھی برداز سے نہیں کر سکتے ہیں اب اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سعودیوں اور واقعوں کو ختم کریں اور حیرت حب کی حکومت تائم کریں اور دنیا میں جائے جائے بھی مسلمان ہیں سب کی عزت کی فتح کی عظمت کی جائے مال کے حفاظت کرمائیں اور مجید احسا کو یہودیوں سے اور مجید احقیبلہ موجودہ کو ظالم سعودیوں سے آزاد کرمائیں حد مدینہ کے بارے میں ادری وائد بخاری شریف کے آخری ملاحظہ فرمائیں کہ ایک مرتبہ مدینہ کے بردر پر ابو سفیان اور صفوان دونوں کھڑے تھے ایک درندہ بھیڑیا ایک ہرنی کو شکار کرنے کے لیے بڑا جیسے ہی وہ حدود حرم میں ہرنی سے داخل ہو گئی بھیڑیا رک گیا تو ابو سفیان پوچھتا ہے کہ کیا مدینہ کا اطرام درندہ بھی کرتے ہیں تو درندہ اللہ سے دعا کرتا ہے بیڑیا دعا کرتا ہے اللہ مجھ کو زبان دے کہ میں اس کا جواب دوں اللہ نے اس کا زبان گویا دی اس نے جواب دیا کہ شرمت تم پر آتی ہے کہ رسول تم کو جنت کی طرف بلاتے ہیں تم جہنم کی طرف جاتے ہیں مدینہ کا اطرام درندہ کرتے ہیں تو جو مدینہ کا اطرام نہ کریں وہ درندہ سبی بتا لیں لہذا یہ ہماری آواز ہمارے ایمان کی آواز ہے کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد جنت البقی جنت المال اور مفجد احسا کو حاصل کریں گے اور اللہ کی مدد ہوگی یہ کچھ ہماری نائت تفاقیاں کچھ گفلتیں تھیں یہ جو ان کا قبضہ ہوا کچھ مجموریاں تھی کہ ہم حرم میں جنگ نہیں کر سکتے تھے اور سعودیوں نے اس پر گھوز کر حملہ کیا اور وہاں پر جانے سلف کی یہ لوگ اللہ کا اطرام نہیں کرتے اللہ نے حکم دیا ہے کہ مکہ میں ایک درندہ کو بھی نہیں مار سکتے ایک پرندہ کو نہیں مار سکتے ایک مچھر کو نہیں مار سکتے مگر ان لوگوں نے وہاں پر مسلمانوں کا قتلہ حام کیا صحابہ کے مزارت کو اے لبیت کے مزارت کو نسمار کیا ہے یہ آبا نہ یہ مسلمان ہے نہ انسان ہے بلکہ یہ اصل یہودی ہے اور یہودیہ تو کمی اتفاق نہیں ہو سکتا ہندوستان کے ہندو قابلے مبارت بات ہے کہ قریب نواز نے فرمایا کہ امام مسلم چاہتے تھے کہ میں ہندو کی طرح باؤں گا پوچھا گیا کیوں حرماتے ہیں کہ ہندوستان سے محبت کی بوا یہاں ہمارے اتفاق ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم یہاں پر انسانیت کا ہندو مسلم ہر مسئلہ کے اتحاد کا دعوت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں اتحاد کریں بکھیں اور جو سسلم ہمارے درمیانے ان کو ختم فرمائے حمدت المعلی جنت البقی ہی دوبارہ تعمیر ہو اور ہم سب غلامہ پر حاضر ہو اور وہاں پر بڑے مصطفہ جانل رحمت اللہ شمع خزم حضائیت اللہ علیہ وسلم جو ہیں جو ہیں ہمارے بھی امان ہیں حدیث میں رسول نے فرمائے اے لیے بیعت تمہارے بھی امان ہیں جو امان ہیں جن کی وجہ سے چون سورہ ستارے آیت تک فائم ہیں ہم ساتھ لے رہے ہیں ہن دے مدارات Polis ہر حدیر ہر حدیرول اے لفتائے دون جا JM دے حبیب طابد societies mir کھیں الہی نجل ی دے تھی بلا عمد نسوس میں خرطا لانا للحظور دے مثال جزاکلا جا سبحLANiada امیر حضر صاحب موسیقی 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 جلیتا ہی دوتیم جلیتا ہی دوتیم جلیتا ہی دوتیم